نمشکار دوستوں از زیرو پیریٹ کے اس ویڈیو میں جو آپ سیکھ پائیں گے وہ کچھ نئے قویشنز ہیں جو آئی ایم او سے ریلیٹڈ ہیں مطلب جو ماتھمیٹکس اولمپی آرٹ کے لئے بچے تیاری کر رہے ہیں یا اس طرح کی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں جو اس میں آپ کو کوکوک اور ایکیوریٹ کلکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے ویڈیو فائدہ مند ہوگی سپیشلی آئی ایم او اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی ایم او میں اس طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ انٹی ایسی ہو چاہے آئی ایم او یا پھر الگ الگتر ہے کی پرکشہوں میں شروعات ہم کر رہے ہیں پہلے سوال سے پہلا سوال یہ کہتا ہے the marks scored by Raju in two tests were 65 and 70 find the minimum marks he should score in the third test to have an average of at least 65 marks پرشن میں یہ کہہ رہا آئے کی Raju جو ہے وہ دو test 65 اور 70 run بنایا ہے دو test میں اس کو total اپنا average maintain کرنا ہے 65 کا تو تیسرے test پر اس کو کم سے کم کتنے run بنانے پڑھیں گے تو آپ کو اگر ایسے questions exam میں پوچھ لیے جائیں تو آپ سمجھئے یہاں پہ اس نے 60 بنائیا یہاں پہ 65 بنائیا sorry اس نے بنائیا ہے 65 runs ہے نا تو یہ ہم correct کر لیتے ہیں اس کو 65 run بنایا اور یہاں اس نے بنائیا ہے 70 run یہ مال لو سپوز بیچ کا میں نے چھوڑ دیا ایک کوئی ایننگ اس کی چھوڑ دی مجھے average لانی ہے 65 کی تو جب 65 کی average لانی ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی 65 ہونا چاہیے یہ بھی 65 ہونا چاہیے اور یہ بھی 65 ہونا چاہیے تو یہ تو 65 ہے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس کو 65 بنانا تھا لیکن یہ بنا لیا ہے 70 مطلب 5 تو یہاں already آ گئے ہیں مطلب 65 جو بنانا تھا اس میں سے 5 اس کو مل گئے تو آپ کتنے بچے ہیں 60 بچے مطلب اگر وہ ایننگ میں 60 marks ہی لے آتا ہے اس میں تو پھر اس کو 60 کا required number ضروری ہے third test کے لیے تو third test پر اگر وہ 60 marks لے آتا ہے تو اس کا overall average 65 ہو جائے گا بہت آسان سا سوال تھا بس میں نے اس میں trick بتانے کے لیے ایسے numbers use کیے تھے 65, 70 اور پھر لانا تھا اس کو 65 بھی ٹھیک ہے تو آپ اس کو لمبے method میں مجھ جائیے بڑے آرام سے تینوں کو equidate لے لیجے جب بھی average کا کوئی question آتا ہے آپ یہ سمجھئے کہ average کا meaning ہی یہی ہے کہ آپ کو سارے numbers اتنے ہی ہونے چاہیے اگلا سوال دیکھتے ہیں two poles of height 6 meter and 11 meter stands vertically on a playground plane ground if the distance between their feet is 12 meter then determine the distance between their tops ایک چھوٹا پلر ہے سمجھئے ایک بڑا پلر ہے سمجھئے یہ دونوں ground پہ ہیں اس کی height suppose میں نے اس کو بڑا کر لیتے تھے تھوڑا اور ہے نا اس کی height 6 meter کہا ہے اس کی height 11 meter کہا ہے اگر میں یہاں سے اس کو جوائن کرا دوں تو یہ والا part بھی 6 ہو جائے گا so remaining part 5 بچا اور یہ دونوں کے بیچ کا جو distance ہے وہ 12 ہے ایسا پرشن میں کہا ہے مجھے یہ دونوں کے top کے بیچ کا distance نکالنا ہے مطلب یہ والا distance نکالنا ہے یہ جو distance ہے یہاں تک height ہے suppose تو تو یہاں پر آپ simply pythagoras theorem کا application دیکھ پا رہے ہیں لیکن question کو پڑھنے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں پہ pythagoras اس میں apply ہو رہا ہے تو pythagoras کیا بولتا ہے کہ hypotenuse کا square جو ہے باقی remaining 2 side کے square کے sum کے equal ہوتا ہے تو مطلب 12 کا square کر دوں اور 5 کا square کر دوں تو 12 کا square 145 ہوگا 5 کا 25 ہوگا تو کل ملا کر کہ یہ ہو جائے گا 169 اور یہ square ہوتا ہے 13 کا تو آپ کا جو answer آئے گا جو unknown value ہے آپ کی وہ آپ کیا جائے گی یہاں پر 13 میٹر تو آپ کے answer میں b option دیا ہوا ہے 13 میٹر کا آپ اس پر tick لگا سکتے ہیں یہی آپ کے question کا correct answer ہوگا ٹھیک ہے یہ سوال دیکھئے the ratio of bus and train fares from raiapur to naakpur is 3 ratio 4 if the train fare increase by 20% and bus fare by 10% then what is the new ratio of bus and train fares اس question کو تھوڑا سا جان سے پڑی ہے آپ پہلے جو دیا ہے وہ ratio دیا ہے bus اور train کا بعد میں جو increase ہوا ہے اس میں ان کا sequence اس نے بدل دیا اس کو کر دیا پہلے train کا پھر bus کا تو آپ flow میں آ کر کے اس کو calculate مت کرنا چلی ہم کرتے ہیں اس کو try اس میں question بنے گا کر دیا ہے train کا fare جو ہے وہ 20% increase ہو رہا ہے تو 400 کا 20% مطلب کتا ہو جائے گا 80 ہو جائے گا اور 300 کا 10% increase ہو رہا ہے bus fare تو 300 کا 10% 30 ہو جائے گا تو اب نیا جو fare بنے گا وہ 330 اور یہاں آگا 480 آپ چاہیں تو 0 کو cancel کر دیں تو یہ 11 نہیں 3 سے کٹ جائے گا 311 جائے اور 316 جائے تو 11 16 کا ratio آ رہا ہے آپ کا option A دیا ہوا ہے وہی correct option ہوگا 11 ratio 16 اس کا answer ہو جائے گا A wire is looped in the form of a circle of radius 28 cm It is re-bend into a square Determine the length of the side of the square تو جب ہم کسی تار کو کسی wire کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جس کو دو الگ الگ shape میں re-bend کرتے ہیں تو اس کا جو length ہے وہ unchanged رہتا ہے اب یہ جو length ہے وہ الگ الگ diagram کے لئے الگ الگ naming کے ساتھ use ہوتا ہے جیسے ہم جب circle کی بات کرتے ہیں تو وہ circumference کہلاتا ہے جب ہم square کی بات کرتے ہیں تو وہ perimeter کہلاتا ہے تو circle کا circumference اور square کا perimeter یہ دونوں سیم ہیں اس case میں سرکل کا circumference نکالوں گا تو یہ 2πr آ رہا ہے اور اس کا اگر میں perimeter نکالوں گا تو 4 into side آئے گا تو آپ یہی سے اس کو simplify کرنے 2 into 22 upon 7 into radius radius 28 ہے اور اس کو 4 رہا ہے side ہم کو نہیں پتا ہے تو side ہم کو نکالنا ہے یہیں سے cancel ہو جاتا ہے 74,8 اس کے 4 سے 4 cut گیا تو 22,24 cm یا 44 m جو بھی کچھ unit ہوگا وہی اس کا side ہو جائے گا آپ دیکھیں option D میں دیا ہوا ہے 44 آپ کا correct answer ہو جائے گا the perimeter 3 ہے دوسرے کو ہم کو find out کرنا ہے simple سی بات ہے 9 سے cancel ہو جاتا ہے تو 9,9 جا اور 9,7 جا پھر 9 سے یہ cancel ہو جاتا ہے 2 time 7 اور 2 کو multiply کر دوں cross multiply ہوگا تو 14 آ جائے گا میرے خیال سے اور 14 ہی آپ کا option C دیا ہوا ہے جو correct answer ہے تو یہ اس طرح سے similarity یا symmetry کے جو theorems ہیں اس پہ based question ہے آپ کو concept clear ہو رہے گا تو اس question میں دیکھت نہیں جائے گی تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے چارپا سوال تھے جو الگ الگ topic سے میں نے لیے تھے IMO preparation کے لیے جو students اس طرح کے exam کے preparation کر رہے ہیں ان کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کا ویڈیو helpful ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے like کریے اور اگر اس پہ آپ کو کچھ بات لگی ہو جس کے لیے آپ کو comment کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نسانکوچ بنداس comment کریے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے take care bye bye